موسیقی کیوں سپورٹ کرتی ہیں تو زمین پہ رہنے کے لئے لیونگ آگنزم کو تمام فیسلیٹیز موجود ہیں اب ہم سب کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ زمین کے اوپر جو انوائرمنٹ موجود ہیں ہمارے ارث کے پلانیٹ کے اوپر جو کنڈیشنز موجود ہیں ان کو بیلنس رکھیں یا پھر ان کے اندر کوئی ہماری ایکٹیوٹیز ان کو گڑھ بڑھ نہ کریں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ہماری انسان کے اپنی ایکٹیوٹیز نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے ہمارے انوائرمنٹ کو ہمارے ماہول کو جس کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری وہ چینجز جو ہیں ہم پہ ایمپیکٹ بہت برا ایمپیکٹ جا رہے ہیں جیسے فلیڈز کا آ جانا جیسے اچانک موسموں کا تبدیل ہو جانا ایک ٹائم کے حساب سے ہٹ کے ان کا چینج ہونا یا پھر جو ہے سنامی آ جانا یا پھر جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر پولیشن کا لیول بہت ہی زیادہ انکریز ہو گیا ہے سب میں ہم انسان ذمہ دار ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کی کہ زمین کے اوپر جو ہمارا انوائرمنٹ زمین کے اوپر جو ہمارا ماہول ہے اس کو ہم بائیلوجی کے ایک برانچ میں سٹیڈی کرتے ہیں جسے ہم انوائرمنٹ بائیلوجی اور ایکولوجی کہتے ہیں ایکولوجی is defined as a branch of biology in which we study the environment its components and how to improve the environmental conditions as far as living organism is concerned اس کو ہم ایکولوجی کہتے ہیں یا اس کو ہم انوائرمنٹل بائیلوجی بھی کہتے ہیں ایکو کا ورڈ جو ہے وہ گریگ زبان سے نکلا ہے گریگ زبان کے ایک ورڈ اوکیو سے نکلا ہے اوکیو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گھر اب یہ گھر جو ہے یہ زمین جو ہے ہم سب کا گھر ہے تو اس کے ماحول کی جو اسٹیڈی ہے وہ ہم ایکولوجی میں کرتے ہیں زمین کے اوپر وہ جگہ جہاں پہ زندہ آجاندہ رہتے ہیں انہیں ہم سمپلی سائنٹیفکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بائو ایسپیر ہے بائو ایسپیر بائو ایسپیر is defined as the place on land یعنی مثال کے طور پر یہ زمین کا ball ہے اور زمین کے ball کے اوپر ہم رہتے ہیں یہاں پہ پانی بھی موجود ہے یہاں پہ ہمارا air کا ایک لیئر بھی موجود ہے تو اس زمین پانی کے اندر رہنے والے organism پھر زمین کے اوپر خشکی پہ رہنے والے organism یا پھر اس air کے اندر رہنے والے organism یہ وہ تمام area ہے جہاں پہ living organism survive کر سکتے ہیں تو اسے ہم bio spread کہتے ہیں bio کا مطلب live spread کا مطلب ہے round ball the ball a place around ball ball around ball where the life exists is called bio spread اب اس bio spread میں ہمارے پاس صرف life یا living organism نہیں ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی components ہم نے divide کیے ہیں ایک جنہیں ہم abiotic component کہتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ biotic components ہیں biotic components کا مطلب ہے اس environment کے اندر پائے جانے والے life یا living organism living organism ان کو ہم abiotic کہتے ہیں اور ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ہے air بھی ضروری ہے کیونکہ ہم ہوا جسانس لیتے ہیں oxygen کو use کرتے ہیں ہمارے لیے soil بھی ضروری ہے کیونکہ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں soil ہمارے لیے بھی ضروری ہے plants کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو holding capacity پروائیڈ کرتا ہے water contains provide کرتا ہے ان کے اندر nutrients store ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے لیے air کے علاوہ ہمارے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس abiotic component پہ پانی بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے balance ایک normal temperature ہونا بھی ضروری ہے تو یہ جو components ہیں the factors without life are called biotic factors the factors with life are called living factors یہ دو factors ہمارے environment کے اندر دونوں factors موجود ہیں ان کو ہمارے biosphere کے ہمارے environment کے ان دونوں components کو الگلے categorize کیا گیا ہے دو components میں divide کیا ہے اب ان سب کا آپس میں ایک relationship ہے ہمارا اثر ان سب پہ پڑتا ہے جیسے انسان کی activities کی وجہ سے ہوا بھی خراب ہوتی ہے اور خراب ہوا کی وجہ سے ہم پہ بھی اثر پڑتا ہے ہماری activities کے وجہ سے soil بھی damage ہوتا ہے اور soil کی وجہ سے ہماری health پہ بھی اثر پڑتا ہے پانی کا ہم سے direct relationship ہے temperature کا بھی ہم پہ direct relationship ہے کیونکہ according to the scientist 45 degree centigrade سے اوپر کوئی بھی cell exist نہیں کر سکتا زندہ نہیں گئے سکتا life stops beyond the 45 degree centigrade تو temperature کا بھی direct effect ہے اور ہماری activities ایک دوسرے پہ ہماری activities ہم living organism کی activities جو ہے environment کے سب ہی factors کو effect ڈالتی ہیں تو اس کو ہم study کرتے ہیں ecosystem کے اندر what is the ecosystem the relationship between living organism with living and its environment is called ecosystem وحیب پھر وحیب loves eco کا مطلب گھر ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک system بنایا ہوا ہے ہم نے relationship اس طرح قائم کیے ہوئے ہیں stabilize کیے ہوئے ہیں اگر ان کو stabilize کر کے رکھنا ہے تب ہم زمین کو پر رہ پائیں گے اگر ان کو stabilize نہیں کر سکیں گے ان کو balance نہیں کر پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا eco system balance نہیں رہ پائے گا پھر پھر تو ظاہر سی بات ہے ہم پہ تو effect پڑے گا ہی نا چلے اب environment کے اندر eco system کے اندر ہم living organism کا ایک دوسرے ایک ساتھ interaction ہے interaction as more as food is concerned ہمارے پاس جو ہیں plants جو ہیں وہ producer کہلاتے ہیں کیونکہ ہم سب کا food directly اور indirectly directly plant سے آتا ہے plants ہمارے producer ہیں باقی جو ہیں ہم جو animals ہیں وہ سارے consumer ہیں ٹھیک ہے ہم consumer کہلاتے ہیں کیونکہ ہم اپنا کھانا خود نہیں بناتے ہم جو ہے ان plants کو کھاتے ہیں یا پھر plant سے پلے ہوئے جاندار جو ہیں ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو directly اور indirectly plants food ہم directly بھی کھاتے ہیں ان کے اناد ان کے fruits directly بھی کھاتے ہیں اور ان سے پلی ہوئی بکری اس کا گوشت ہم نے کھایا تو indirectly directly energy جو ہے ہم بے شپ ہو رہی ہے تو ہم consumer ہیں اور plants ہماری ecosystem کے producer کہلاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس decomposer بھی ہوتے ہیں decomposer mostly microscopeic organism fungi یا bacteria ہوتے ہیں اور یہ ہمارے environment کا بہت ہی integral part ہے کیونکہ ہم بہت سے ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں یا پھر ہماری dead body zamine کے اندر شامل ہو جاتی ہیں وہی جو ہیں decompose ہو کر decompose ہو کر swile میں چلے جاتی ہیں پھر swile سے واپس جو ہے وہ چیزیں plants میں آتی ہیں پھر وہی چیزیں travel کر کے ہم تک واپس پہنچتی ہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ decomposer بھی ہمارے لئے بہت ہی vital role پہ کرتے ہیں ہمارے environment کے اندر ہمارے environment کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے cycle جیسے آپ سب نے کو پتا ہے کہ ایک cycle چلتی ہے ہمارے environment پروٹین بنتے ہیں اور وہی پروٹین جو ہے ہم موجود ہوتے ہیں جب ہم ہماری dead body swile کے اندر چلی جاتی ہیں تو یہی decompose کرتے ہیں nitrify کرتے ہیں nitrification کرتے ہیں denitrify کرتے ہیں اور پھر وہی ان کو plants use کرتے ہیں پھر وہی چیزیں جو ہے environment میں چلی آتی ہیں پھر وہی چیزیں ہماری body کے اندر آتی ہیں اس طرح nitrogen کی cycle بھی ہمارے environment کے اندر چلتی ہے اس طرح oxygen کی cycle بھی environment کے اندر چلتی ہے اس طرح carbon dioxide کی بھی cycle ہمارے environment کے اندر چلتی ہے water cycle بھی environment کے اندر چلتی ہے ذرا سوچ کے دیکھیں اگر یہ cycles نہ چلتی تو یہ زمین ایک mess بن چکی ہوتی ہے سب سے oldest دھانچہ جو انسان کا ملا ہے وہ 70 کروڑ سال پرانا ملا ہے دارہ سوچیں کہ انسان 70 کروڑ سال سے زمین کے اوپر موجود ہے وہ سب وہ چیزیں کر رہا ہے جو ہمارے environment کو damage بھی کر رہی ہیں وہ فصل بھی ہو رہا ہے وہ ویسٹ میٹر بھی زمین کے اوپر پھیل رہا ہے لیکن ساری جیزیں ختم نہیں اور بلکہ بار بار چیزیں recycle ہو کر ایک form سے convert ہو کر دوسری form میں دوسری form سے convert ہو کر پھر کسی usable form میں convert ہو جاتی ہیں اس طرح cycle ہی environment cycle کے اوپر میں نے دو ویڈیوز چینل پر اپروڑ کی ہوئی ہیں description میں link میں ڈال جو ہماری environment کو damage کر رہی ہیں ایک ground میں نے بنا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری environment جس میں ہم رہتے ہیں کتنا vital کتنا ضروری ہے اور یہاں پہ ہمیں رہنا ہے اب ہماری activities ہمارے جو طریقہ اکار ہیں ہمارے living organism کے طریقہ اکار ہیں ان سے ہمارے انسان کی activities جو ہمارے environment کو damage کر رہی ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری urbanization ہے urbanization کا مطلب ہے بڑے شہر آباد کرنا urbanization جو ہے گاؤں سے travel کر کے شہروں میں آنا سب کا حق ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ rural areas میں وہ facilities نہیں ہوتی تو لوگ travel کر بڑے cities کی طرف آتے ہیں تاکہ ان کو education مل سکے وہاں پہ پہ اچھی facilities مل سکیں موبائل signal لنے کے لئے آتے ہیں تاکہ pub جی کھیل سکیں تو urbanization ہم بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں لوگ travel کر کے گاؤں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور شہر بڑے بڑے اب جب industrialization ہوگی factories install ہوں گی بڑے factories لگیں گی آپ کہیں گے تو ترقی کے لئے ضروری ہاں ضروری ہے ترقی کے لئے development کے لئے progress کے لئے ضروری ہے لیکن industrialization جو ہے ان سے بننے والے فازل مادہ ویسٹ میٹر جو ہمارے environment کو بہت بہت پیلی ڈیمیز کر رہی ہیں ان سے نکلنے والے ویسٹ میٹر کا ہمارے پاس کوئی system نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں گے کو کیسے recycle کرنا ہے تو directly جو ہے mostly industries کا ویسٹ میٹر ہمارے پانی کے اندر جا رہا ہوتا ہے پانی خراب ہو رہا ہے ان سے نکلنے والا خطرناک دھوان جو ہے ہمارے environment کو damage کر رہا ہے رول areas میں تو ایسی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کیٹ میں گئے تھوڑی بہت سبزی کٹ لی اور گزار کر لیا لیکن شہروں میں تو ایسا ہے نہیں شہروں میں لوگوں کو prepared چیزیں چاہیے تو وہ industries لگا رہے ہیں گاڑیاں بھی زیادہ quantity ہوتی ہے اب industrialization کی وجہ سے اور traffic کی وجہ سے smoke جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے دھوئے کے اندر زہی سی بات ہے آپ سب کو پتا ہے carbon dioxide gas بھی ہوتی شاہر کلر نظر نہیں آنگے میں کمار کچھ کر رہا ہوتی ہے sulfur monoxide بھی ہوتی ہے lead بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ gas ہیں جو دھوئے کے اندر موجود ہوتی ہیں چلیں یہ ایک زمین کا wall ہے اس کے اوپر ایک layer موجود ہے جسے ozone کا layer کہتے ہیں اس ozone کے layer کا function یہ ہے کہ سورج سے آنے والی تمام خطرناک شوائیں جو وہ ساری زمین پہ نہیں آتی کچھ ozone layer reflect back کر واپس کر دیتا ہے تاکہ ہمارا زمین کا layer ہے وہ normal رہے لیکن اب یہ دھوئا جو ہے جیسے یہ دھوئا یہاں پہ ایمیٹ ہو رہا ہے خرج ہو رہا تو یہ ہمارا ایڈموسفر کا حصہ بن رہا ہے تو یہ دھوئا جو ہے زیادہ ریز زمین کی طرف آ رہے ہیں زیادہ زمین کی طرف آ رہے ہیں تو زمین زہر اوور ہیٹ ہو رہی ہے اس اوور ہیٹنگ کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ جو ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے دھوئا بہت زیادہ ہمارے انوارمنٹ میں پیدا کیا ہوا ہے زمین آوریٹ ہو رہی ہے آور وارم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زمین کے اوپر موجود بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں جس میں جو ہے کلاوڈز کا زیادہ فارم ہونا زیادہ بارشوں کا آنا گلیشیز کا میل ہو کر جانا ہمارے نوردن ایریاز میں جو تری ماؤنٹین رینجز موجود ہیں ہمالیا موجود گرمی کی وجہ سے یہ برف میل ہو کر ایک ہی جھٹکے میں پگل کر چلی جائے گی پھر کیا ہوگا پانی ختم ہو جائے پھر پیچھے سے پانی نہیں بچے گا ہمارے گلیشیز میل ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بارش ہیں کچھ ایریاز میں بہت جی گلوبل ورمن کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہیں کچھ علاقوں میں بہت ہی ٹراؤ کی کنڈیشن ہے اور فلیڈ آنے کے بعد بہت بیماریوں کا پیدا ہو نا یہ سارے ایمپیکٹ جو پڑ رہے ہیں وہ ہمارے ان فیکٹر کے ویجے سے پڑ رہے ہیں اربینازیشن لکڑی کی ضرورت جتنی شہروں میں فرنیچر کے لئے ہے یہ تنی گاؤں میں نہیں ہوتی فرنیچر شہروں میں ضرورت ہے لکڑی کارتے ہیں انسو فرنیچر بناتے ہیں کسی ایک گھر میں فرنیچر تھوڑا سار فرکچر ٹوٹ گیا کمزور ہو گیا کسی کسی کی اور فیملی نے دیفاریسیشن کے یہ اپنے اندر بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے دیفاریسیشن سے سوائل پہ بہت بڑا افک پڑتا ہے دیفاریسیشن سے فلڈ پانی کو بھی روکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ گلوبل وارمنگ کی بات کریں کہ گلوبل وارمنگ پلانٹ جو ہیں وہ اس کاربن ڈیوکسیڈ کو ختم کرتے ہیں کیسے ختم کرتے ہیں وہ پلانٹ سوائن کاربن ڈیوکسیڈ کو ایبزارب کر کے کھانا بناتے ہیں تاکہ کاربن ڈیوکسیڈ ہماری انوارمنگ کے در موجود ہے وہ پلانٹ ختم کر رہے ہیں اب درخت کٹ رہے ہیں ظاہر کاربن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو پاورٹی کو کم کرنا پڑے گا اور پولیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ تھری پی جو ہیں وہ کسی بھی ڈیوکسیڈ سوسائیٹی کے لیے ایمپورٹن فیکٹر کر لاتے اگر آپ کی آبادی آپ کے کنٹرول میں ہیں پیپل آپ کے کنٹرول میں پیپلیشن ایک لیول تک کنٹرول ہے تو جتنے وسائل ہوں گے وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں گے یہ سارا بہت ہی ممالک نے اپنے ریسورسز کے حساب سے کنٹرول کیا ہوا ہے پاورٹی جو ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پیپلیشن اندر کنٹرول ہے اور پیپلیشن بھی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ایک بھی اندر ہو گیا تو پیپلیشن بڑھ گئی یہ تو ہو گا اور اگر پاورٹی بڑھ گئی تو پھر غریب لوگ کام تو ہے نہیں پیپلیشن ہی بڑھائیں گے ایسا یہاں پہ ایک اور بات بیچ میں مس بادل پانی بنتا ہے پانی جو ہے جب بارش نیچے برس گئی تو پانی کے ساتھ کاربن ڈاکسائیڈ مکس ہو جائے گی اور بن جائے گا کارپونک ایسیڈ اور اگر پانی کے ساتھ نائٹروجن نائٹروجن نائٹروس آکسائیڈ مکس ہو گئے یا پھر سلفر آکسائیڈ کو ڈیمیج کرتی ہے سیمنٹ کھا جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے انفیکشن ڈیسیز بھی کھا سکتی ہے سیمپل اگر بات کریں تو ان سب کا سولیشن جو ہے ایک چیز میں چھپا ہوا ہے وہ ہے پلانٹیشن نہ کریں ایسے ڈرین نہیں ہوگی یہ چیز مسائل ہلو سکتی ہیں ہمیں سمجھ پڑے گا جتنی ہماری ضرور تھے ہماری ہونی چاہیے اور پلانٹیشن بھی بہت ضروری ہے ہر انسان پر فرض ہے کہ ہمارے ماحول کو بیلنس رکھنے کے لیے کم سے کم ایک دو بہت ضرور لگ ہے پارشوں کے سیزن بھی ابھی آنے والا ہے تو پلانٹیشن کریں زیادہ زیادہ پلانٹیشن ہمارے انوارمنٹ کو بیلنس رکھنے میں ہمارے ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے میں ہمارے زمین کو پوپ سد بنانے میں بہت ہی ہلپ کرتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا اگر ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو تو پھر ملیں گے نیکس ٹاپک ساتھ چل دن بائی بائی